اسلام علیکم ناظرین اے گرام اس سمیں ہم مرگن ٹاپ پہ موجود ہیں اور اب ابیل کی ٹیم کے ساتھ جو رلیف وارون کے لوگوں کے لئے آیا ہے اس کو پہنچانے جا رہے ہیں اور اس سمیں ہم جو جگہ موجود ہے ہماری امیجنیشن میں بھی یہ جگہ ایسی نہیں ہو سکتی تھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جگہ اتنی خوبصورت ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ جگہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مگر جس طریقے سے وارون کو کشتوار کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ نائن صافی ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ایک طرف دو سو کلومیٹر ان کو کشتوار پڑتا ہے اور وہیں ساتھ یا ستر کلومیٹر ان کو آنتناک کرناک پڑتا ہے لیکن اس علاقے سے اس علاقے کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ کشتوار کے ساتھ جوڑا فیلال آپ ویجولز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے ہم جب اس جگہ پہ پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ اس جگہ کو آپ تک پہنچانی کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد اگر ہم وارون کی بات کریں تو عامر زفروانی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کتنی بڑی نائنصافی ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ تمام در چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے عامر زفروانی مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے یہاں وارون کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوئے جس طریقے سے اگر ٹوپوگرافی کی بات کریں یا پھر ڈیلیمیٹیشن کی بات کریں تو کتنا بڑا دھوکھا ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جی ساگر جی جتنے بھی آپ کو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو میں یہ بتاتے چلوں کہ ہم ابھی مرگن ٹاپ پہ موجود ہیں مرگن ٹاپ یہ جو علاقہ ہے اتنا خوبصورت دیسٹینیشن ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ مرگن ٹاپ کا علاقہ اس کے بعد ہی ہم وارون جائیں گے اور یہ جو علاقہ ہے اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ گھاٹی کا علاقہ ہے یعنی ایک طرف سے کھتائی چناب اور دوسری طرف سے گھاٹی کا علاقہ بلکل ہم میڈ پوائنٹ پہ ابھی موجود ہیں اگر وارون کی بات کی جائے تو آپ نے خودی کہا زاگر جی کہ دو سو کلومیٹر کشتوار سے دور اور اگر ہم کوکرناگ کی بات کریں تو کوکرناگ سے قریبن قریبن ساٹھ سے ستر کلومیٹر کی دوری پہ یہ علاقہ موجود ہیں مینز آف ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو مینز آف ٹرانسپورٹ یہاں پہ آ چکا ہے ابھی ساڑک کی بھی اتنی کچھ خاص ترمیم نہیں کی گئی ہے کچھ خاص توجہ نہیں اس پہ دی گئی ہے مگر پھر بھی سرکار کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں ساڑک پہنچائی گئی ہے مینز آف کومنیکیشن یہاں پہ پہنچایا گیا ہے مگر مینز آف ٹرانسپورٹ کے علاوہ بھی ہمارے بس مینز آف کومنیکیشن ہونا چاہیے تھا یا نیٹورک فیسیلٹی ہونی چاہیے تھی تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کومنیکیٹ ہو سکیں کتائی چناب کے لوگوں کے ساتھ گاٹی کے لوگوں کے ساتھ یہ بات کر پائیں یہ حالات ان کے جان سکیں یہ سرکار تک اپنی بات پہنچا پائیں کن کن مشکلاتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے وہ تمام تر چیزیں وہ تمام تر باتیں جو ہیں سرکار تک پہنچا سکتے تھے مگر مینز آف کومنیکیشن ابھی تک یہاں پہ نہیں پہنچا ہے اور آنے والے وقت میں سرکار سے بھی ہم امید اور توقع اس بات کی کریں گے کہ مینز آف کومنیکیشن بھی یہاں پہ پہنچایا جائے خیر آپ نے بات کی کہ جیوگریفیکلی یا ٹوپوگریفی کی بات کی جائے تو جیوگریفیکلی ہم اگر دیکھیں تو اس کا ٹوپوگریفی بھی چناب کے لوگوں کے ساتھ نہیں ملتا ہے یہاں گھاٹی کے لوگوں کے ساتھ اس کا ٹوپوگریفی بھی ملتا جلتا ہے چاہے ہم کلائیمیٹک کنڈیشن کی بات کریں ودر کی بات کریں اس کے بعد ان کا رہن سہن ان کا کلچر ان کا سب کچھ جو ہے ملتا جلتا ہے کوکرناک کے لوگوں کے ساتھ ہے گھاٹی کے لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے ان کا بات کرنے کا طریقہ جو کھتائی چناب کے لوگوں کا ہے جیسے وہ کشمیری زبان اپنی زبان ہے اور کشمیری زبان کھتائی چناب کی اپنی ایک زبان ہے اور گھاٹی کے لوگوں کے اپنی ایک زبان ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو جب بھی ڈی لیمیٹیشن ہو تو کم سے کم وارون کو جو علاقہ ہے وارون کے جو ریزیڈنٹس ہیں دو ڈائیسو گھر ہے وہاں پہ تو ان کو کم سے کم کوکرناک کے ساتھ جوڑا جالا چاہیے وائلو کے ساتھ جوڑا جالا چاہیے یا جو بھی یہاں پہ کونسیچونسی ہے نیرست کونسیچونسی سٹھ ستر کلومیٹر کی دوری پہ اس کو ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے تو یہ تمام تر چیزیں ابھی آپ نے دیکھی مگر حالات جو ہیں یہ دیکھی آپ کی کچھ طریقے سے خوبصورت سمندر ابھی ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم لہ کی طرف جا رہے ہیں تو بہت سا خوبصورت سا ڈیسٹینیشن ہے امید اور توقع سرکاروں سے یہ کہ آنے والے وقت میں اس پر کام کیا جانا چاہیے ہم بھی امید کریں گے کہ اس جگہ کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپٹ کیا جائے کیونکہ کتنی خوبصورت جگہ میں نے لڈاک کے ایریا میں دیکھی ہے مگر کھتائی چناب میں اس قسم کی جگہ ہم نے نہیں دیکھی فیلال امید اور توقع ڈیولپمنٹ کی